موسیقی ہیلو گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست مسٹر پانچال اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سیکشن 107 و سیکشن 151 جسے ہندی میں دھنڈ پرکریہ سنجھتائی بھی کہتے ہیں سو زیادہ سمینہ لیٹھتے ہوئے لیٹھ سٹارٹ دوستو دھارہ 107 و سیکشن 151 کی لیگل ڈیفنیشن سے پہلے ہم اس کی بیسک میننگ کو جان لیتے ہیں کہ آخر دھارہ 107 و سیکشن 151 سیکشن 151 ہے کیا جس کا پلیس موسٹلی یوز کرتی ہے اور کبھی کبھی میسیوز بھی کرتی ہے دوستو سبھی لوگ سکھ سانتی پورا جیون جینا چاہتے ہیں لیکن جب کوئی ویکتی کانون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کسی پرٹیکولر پرسن یا سماج کی سانتی ویویویستہ کو پربھاویت کرتا ہے یا لوگ سانتی کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سویویویستہ کو بنائے رکھنے ویویس کی سرکشہ کے لیے دھارہ 107 و سیکشن 151 ڈھال کا کام کرتی ہے کبھی کبھی چھوٹی سی بات کو لے کر لوگ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں اور یہ جھگڑا کبھی کبھی سیریس سیچویشن کر دیتا ہے کئی بار تو کسی بڑی درگٹنا کا کارن بھی بن جاتا ہے اس لیے یہ جنگاری بشناک کا روپ نہ لے لے اس کے لیے اسے وہیں دبا دینا جروری ہوتا ہے پولیس ان سیکشن کا یوز ادھکتر چناؤ کسی ورگ یا گروپ یا کسی پارٹی میں سنگھرس کے سمیں کسی پردرشن یا آندولن کے سمیں کرتی ہے تاکہ ایگریشیو پرسن گروپ یا پبلک کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن سیکشن 107 و ایک سو کیاون کی کاروائی دنداتمک نہ ہو کر نیرو دھاتمک ہے جس کا اوبجیکٹیو اپراد کو روکنا ہے اور اس میں کوئی قید کی سجا نہیں ہوتی دوستو یہ صحیح ہے کہ سیکشن 151 CRPC کے تحت کوئی پولیس آفیسر بینا کسی وارنٹ کے اور بینا مجیسٹیٹ کی پرمیشن کے کسی بھی ایسے ویکتی کو گرفتار کر سکتا ہے جس کے بارے میں پولیس آفیسر کو یہ ایمفورمیشن ہو یا ایمفورمیشن ملے کی بہے ویکتی کوئی کوگنیزیبل آفینس کرنے والا ہے یا ایسے کرنے کی سوچ رہا ہے اور پولیس کی رائے ہو کی بینا اس کی گرفتاری کے اسے روکنا پوسیبل نہیں ہے پولیس چاہے تو دونوں پکسوں کو بھی اریشٹ کر سکتی ہے اور پھر مجیسٹیٹ کے سامنے پیس کرتی ہے لیکن تب کیا جب اس ایلیگل ایکٹ یا ایمفورمیشن پولیس کو نہ مل کر ڈائریکٹ مجیسٹیٹ کو ملے تو ایسے میں دھارہ 107 سی آر پی سی کو انفورس کیا جاتا ہے سی آر پی سی میں سیکیورٹی فور کیپنگ دب تیک اور ان فور گڑ بیہیویر کے ٹائٹل سے چیپٹر ایٹ میں سیکسن ایکسوسات کو ایکسپلین کیا ہوا ہے سیکسن ایکسوسات سی آر پی سی کے اکورڈنگ جب کسی ایگزیکیوٹیو مجیسٹیٹ کو یا ایمفورمیشن ملے کی اس کی جوڈکشن یا ایریا میں رہنے والا کوئی ویکتی اس جگہ یا کسی دوسری جگہ پبلک پیک کو ڈشٹرپ کرے گا یا سانتی بھنگ کرے گا یا ایسا کرنے یا کوئی ایسا illegal act یا omission کرے گا جس سے کی سائد اورلی نیس برکیز ہو جائے گی تب یدی اس مجیسٹیٹ کو لگے کی کاروائی کرنے کے لیے sufficient ground ہے تو وہ اس ویکتی کو آدیش کرے گا کی وہ کارن بتائی کی سانتی بنائے رکھنے کے لیے اس سے ایک سال کے پریڈ کے لیے بیل بونٹ کیوں نہ لیا جائے لیکن پولیس ہی ہر معاملے میں concern مجیسٹیٹ کو سوچت کرے یہ جروری نہیں ہے خود ایگریوڈ پرسن بھی دارہ ایک سو ساتھ سیار پیسی کے تحت اپلیکیشن یا ایفیڈیٹ سیدھے ایگزیکیوٹو مجیسٹیٹ کے یہاں دے کر سوچت کر سکتا ہے اس اپلیکیشن میں لوگ سانتی بھنگ کرنے والے ویکتی کے جھگڑالو کریکٹر ہونے کا پروف بھی دینا ہوتا ہے تب ایگزیکیوٹو مجیسٹیٹ سیکشن ایک سو ساتھ کی کاروائی کرتے وقت اس ویکتی سے کارن بتانے کے لیے سیکشن ایک سو گیہرہ سیار پیسی کے انڈر اوڈر پاس کرے گا اور اس اوڈر میں abstract of information amount of bond number class and character of security ویکتی کو clearly mention کرے گا لیکن یہ ہے order silo styled pattern میں نہ ہو section 151 سیار پیسی کے تحت گرفتار کر کے لائے گئے ویکتی کو order under section 112 سیار پیسی پڑھ کر سنایا جائے گا اور اگر وہ ویکتی چاہے تو اسے وہ order سمجھائے بھی جائے گا لیکن اگر وہ ویکتی کوٹ میں present نہ ہو تو section 113 سیار پیسی کی پروشڈنگ اپنائی جائے گی اور اس ویکتی کی presence کے لیے اس کو سمجھ جاری کرے گا اور اگر وہ ویکتی کشٹڈی میں ہے تو وارنٹ جاری کیے جائیں گے اور ضرور پڑھنے پر اس ویکتی کو گرفتار کر کوٹ میں پیس بھی کیا جائے گا لیکن اس کی کاروائی 6 مہینے کے اندر پوری کرنے کا پری بیل بونڈ بھروا کر ایک سال تک اپنے بیہیویر کو ٹھیک رکھ کر سانتی بھنگ یا ڈشٹر نہیں کرنے کے لیے بونڈ باؤنڈ کر دیتا ہے چلو دھارہ 107 سے 117 سیار پیسی کے کاروائی کا ایک اگزامپل دیکھتے ہیں کیسو اپنے پڑوسی رجو کے ساتھ بے وجہ جھگڑا کرتا ہے اور اس کی سانتی بھنگ کرتا ہے اور سمجھانے پر بھی نہیں مانتا تو رجو کے خلاف سانتی بھنگ کرنے بے سانتی قائم رکھ کرنے کی گوہار کرتے ہوئے کے شو ایش ڈیم کے نیالے میں ایک اپلیکیشن فائل کرتا ہے اپلیکیشن کا اپلیکیشن کر اور اس سے سیٹسفائی ہو کر ایش ڈیم سیکسن 111 سیار پیسے کے تحت رجو کو نوٹس جاری کرتا ہے اس کے بعد 111 سولہ سیار پیسے کے تحت کاروائی پوری ہونے پر یدی رجو کے ویرود سانتی بھنگ کرنے کے سمجھ صحیح ثابت ہوتی ہے تو دھارہ 117 سیار پیسے کے انترگت ایک ورس تک کے لیے رجو سے سانتی قائم رکھنے کے لیے بیل بون وید شورٹی لیا جاتا ہے دوستو اب ہم ان سیکسن کے میش یوز کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو دھارہ 107 151 سیار پیسی بہت ضروری ہے کیول دو پکسو کو کورٹ بھیجنے سے کام چلنے والا نہیں پولیس ایسا کر کے اپنی جمہ داری سے بچ نہیں سکتی چونکہ بعد میں کئی پریوار اسی سے بڑی دسمانی کے کارن ایک دوسرے کے کھون کے پیاسے ہو کر اجرتے دیکھے گئے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پولیس ان دھاراؤ میں گرفتاری کر کے یہ سمجھ لیتی ہے کہ ان کا کام پورا ہو گیا ہے اور انہوں نے سمجھ کے سامنے بھیج دیا جاتا ہے اور کئی بار سنگین سے سنگین اپراد کے اپرادیوں پر بھی پولیس کے اول دھارہ ایک سکیوکی آون کے تحت کاروائی کر ان کا دھاون بچا لیتی ہے اور اس طرح پولیس اصل اپرادی پر کانون کی پکڑ کو ڈھیلی کر کے سماج